رشتے منتے ہوئے اکس چھنتے ہوئے چھن سے شیشا گرہ ریزا ریزا ہوا دل تخانہ بنوش دبوں سے گھر میں دا ایک تقدیر ہے دیکھا تمہا بچا دل تخانہ بنوش دبوں سے گھر میں دا مرنے общی دیوزا ستارا آل کے ناشتہ کرلو یہ ختم کرنا آج ٹھیک ہے؟ لانچکنا ابھی میں تو روز ختم کرنا آج یہ زین ہے کہ یہ ختم نہیں کرتا مجھے مجھے پیسے دیں کیوں بھئی کرتا؟ اتنا اچھت میں صاف سترا کھانا مل رہا ہے کیا سبت اعلام اللہ کھانے کی تو میرا اردوز گینڈی سے ناشتہ دیں زین آپ صاحبہ جی جانا آپ دائیں میرا ناشتہ کیا رہے آپ طریقہ دیکھنکیو ستارا چھوٹیس کیلئے ہمین کر رہی ہے چیئے کرنا آج آپ لیے اچھا رزلٹ یہ لینے اچھی نمرا لینے آہ مجھے آپ چلدی اٹھا کرو بھول 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 دو بھول اچھت کسے وہ دو دا دا امی پلیز میرے کپڑے جلدی دے 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 رو رہی ہے بابر ایک منٹ میں دوسری پیٹ نکالتی ہوں اچھا ساری پٹی دی ہے پیٹ میری نئی پیٹ دی کیسے پٹی لکھر دے 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 امی یہ جینز پٹی نہیں ہوئی ہے یہ فیشن ہے آجھل کا فیشن ہے یہ جینز اور آپ کو کس تکے دیا کہ جینز کو پریس کیا جاتا ہے قراب ہو جائے میری جینز پینس ٹیشرٹ پریس کر کے د دے 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 tremendously میں جاتای رہی ہے یاد فیشن ہے چندہ بٹھ جاؤ یاره بج رہے ہیں چل دی سے ناشتہ کرو میز پر خواب کینے کپڑے جمع ہو گئے ہیں میں مشین کے پاس رکھ رہی ہوں ناشتہ جلدی سے کرو اور پر مشین لے دا کپڑے دوں شاکھا بґا زیوت ہے Ami سونے بھی ہی دیتے اپنے گھر میں چندے میں باپا سو ٹوڑی ہوں میں نے لگا رہی ماشین ماشین اس سے ہی دل سے کپڑے ہیں ہمید ہا رہی ہے زیادہ باتیں نہ بنا ناشتا کرو اپنے کپڑے دوں حفیظ صاحب کرنا یہ ہے کہ جو نیچلی منزل ہے اس میں کاؤنٹ کرویا ہے غالباً کلیننگ میں تو تین سو دروازے دے اور چھ سو اکڑکیاں اس کی چوکڑوں کا اوڈر دے تو تو مینوائل یہاں کی شٹرنگ کھلے گے اس کی چوکڑوں کا اوڈر دے ہاں دیکھیں مشھلی بار کی تناکھیں اس کا باپی کاؤنٹ کی چکر منا بڑھ جاگے اوچار پرسے کمانے کا طریقہ سکھوانس ہو زیادہ حرام کمانے سے بہتر ہے تھوڑا حلال کمال کیا جائے مجھے زیادہ مجھے زیادہ مجھے مجھے ساکڑا مجھے 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 میڈی مجھے 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 تیاریاں ہو رہے ہیں لگے تک فیصلہ نہیں کیا میں ہندی میں کیا پہنوں گے کب کا کر لیا یہ دیکھ یہ پہن کر جاؤں گی ساتھ جولیری مچ ہو گئی آج ہوتے بھی اچھا ٹھیک ہے وہ آنے والے ہیں میں نے ان جاور پہنے پہنے جاکے جاکے جاڑا دوں میں نماز پڑھنے چاہاری ہوں آفو امی اپے اتنے سارے کپڑت ہوئے ہیں میں نے آپ ستارہ سے کہہ دیں وہ دم لگاتی ستارہ ابھی کولیج سے آئیے بیٹھ کے اپنا آسائیمنٹ کرے گی کیا ہوگی اچھلی جانو پندہ بیس پنٹ لگیں گے بس پندرہ مرت یہ کام تو آپ بھی بڑی آسانی سے نواز پڑھ کے کر لے گی وہ اٹنشن کی بات تھوڑی ہے آمی کچھن میں جاؤں گی تو کالی ہو جاؤں گی ابھی فیشل کروں کی شام میں اور حسین لگیں گی ملنہی جا ستینا کچھن میں کام نہ کرنے کا بہانہ چاہیے تمہیں جو مرضی کروں کسم سے کوئی بہانہ نہیں کہہ رہی لیکنہ جو اچھا ہے شام میں مر بابر کہتا ہے کونچی تمہیں تیاری یہ دراؤں دکھا جاتے ہیں نیاری نو بڑی سمجھ سچ چل رہی ہے یہ والا جو ڈیزائن ہے یہ والا ڈیزائن پچھا تو ہمارا پرائی میری ڈیزائن اور تم سنوئے یہ والا جو ڈیزائن ہے کپڑی اسٹری کرتی ہے میرے جی آپ بھی کر کے لے آئی ہوں ٹھیک ہے یہی کئی ہائنگ کر دو دیکھنا ٹلیز خراب نہ ہو کپڑوں کی آپ بھی ہائنگ کر کے ہی لائی ہوں اور سوفے پہ پہلا دیئے تاکہ سلوٹ نے نہ پڑے اللہ سوفے پہ رکھتی ہے کپڑے اب دیکھنا کوئی بیٹھنا چاہے ورنہ سانی اکلیز خراب ہو جائے گی کپڑوں کی کون بیٹھے گا آپ کے کپڑوں پر آئی آدھا گھٹا ہوگی ہے یوں تار دے نا کیا کر رہی ہو رہنی دو نا اتنے ہلکے پڑ گئے ہیں شامپو فریش لگنا ہے بلکر حسین تم جاؤ نا کیوں کھڑی ہو جا رہی ہو آپی سنو وہ خود سے نکا دینا اور سافت کر دینا مٹی نہ رہ جائے اس پر لہنگے پر بہنوں گی بہت سے لگے گی آپی وہ ساری کام کرتو دیتی ہوں لیکن ایک تفہ ہی بتاتے تو اچھا ہو جائے گا نہیں نہیں اب کوئی کام دے تم رلاکس ہوکے آپ نے تیاری کرو اچھے 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 کیونکہ بیت سمجھ میں تو نہیں آتی ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتی سمجھ میں سمجھ نہیں آئے اور فیل ہو گئے تو امی دیکھے کیا بھول لیا بھئی کیسی باتیں موں سے نکال رہی ہے اللہ نہ کرے مدا ہے امی کی دعاوں کی وجہ سے ہی باس ہوتے آئے ہو تو ہاں تو میں سب کے لئے دعا کرتا ہوں ہمارے ہو اچھے ملکہ ملکہ کھانے لگا چھلو بیٹا پی چھوڑو پڑھنے دے امی اسے کچھ بھی نہیں آرہا نائنس ملکہ موسیقی ہیلو شیمی کیوں کہا تو تھا میں نے جب کھر سے لکھوں گی تو میسج کر دوں جا ہو کیا شیمی ہاتھ بجے کا دعوت ناما ہے موسیقی 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 ی بہت فرق کرتا ہے کیا بتائے گا جب ترمیر صاحب کی میٹی کی آج کیا ہے؟ میٹی ہے نا کیا ہے کچھ بھاجے جانے ہیں؟ لار ساڑھے آر چائیں گے اچھا یہ میں دو بزار بھڑک رائے تھا یہ دے دے نا لفاف میں رکھوں پچی آج مرکتے ہیں االم لیکم آٹو االیکم آٹو االیکم آٹو میری کوڑیا ملکہ میں یہ کیا کرتے ہیں اپو آج بھائی ایم سواری باقی میں بھولی ہے میں پیسے دیتا ہوں تم اپنی ماں کے ساتھ جا کے دیاؤں نہیں 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 امی کو کیا بتا میل پرفیوم سی بارے میں میل پرفیوم آج ملائکہ کی نیدی ہے نا امی تو میں دولا بھائی کو پرفیوم گفت کروں گی دولے کو تم کیوں پرفیوم دوگی امی ساری سہیلیا کچھ لکھ دے رہی ہے میں نے کچھ نہیں دیا تو سب لوگ میرا کتنا مزاک گڑائیں گے میں ایسا کرتی ہوں کہ میں جا ہی نہیں رہی چلے پورے پلائن میں گربہ ڈال دیں گی امی او بیٹا یہ کوئی طریقہ ہے وہاں سے بات کرنے گا سوری گا اب لیکے آئیں گی رہا ہاں اب سوری گا آج سوری امی خیلو آو چلو کھانا 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 کھاتے ہیں چلو 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 ہاں بھیک ہی رو ہاں بھیک ہی رو روٹی تم لاؤ گئی یا میں لاوں اب دوکرے ہیں بھیک ہی رو آپ کو بہت ہی روز ہے آری دانش صحابہ آپ کی بات کر رہا ہوں میں تو کھا چکا نہیں ہے بھیک ہی روٹی تم لاؤ گئی یا میں لاؤں چلو یہ بتاو تم کھا ملی دو تین دن میں مل جائے گی کیا کرتے ہو دانش بھئی آج تین تاریخ ہو گئی ابھی بھی دو تین دن اور لگیں گے بھئی لانت میں جو ایسی نوکری پہ سارا مہینہ غریبوں کو خون چوستے ہیں اور اس کے بعد پہلی کو تنخوا دیتے ہوئے انہیں موت پڑتی ہے دو تین دن میں پیسے مل جائیں گے اور آپ کو بتا ہے آج کل تین نوکری ٹوننا کتنا مشکل ہے آرے دانش بیاں اپنے آپ کو اتنا حل کا مت لو تم کوئی عام آگ بھی نہیں ہو بس دگری گھولڈر ہو وہ کیا کہتے ہیں مارکٹنگ کی دگری ہے تمہارے پاس یوں آ تو ہاتھ لیں گے تمہیں اپنو گا پھلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر دو تین دن میں پھلکہ نہیں ملی تو پھلکو یہی کرمہ جو آپ کہہ رہے ہیں بس آپ بفکر ٹھیک ہے چلو پھر میں ہی لے آتا ہوں روٹی سوازہ بند کر لو اور ہر وقت فون پہ مت پکے لو آکر ہو چاہے بابا فون کیوں کہنے اے روٹی انسا ستارہ میں تیار ہو رہی ہے پتہ چل کے انہوں نے اس کو امی کو بتا دے گی چاہے بھی کیا ہوکہ ہے آپ پوچھتے ہی پونٹ اپنی پکا پروپس اچھا بیٹی ہونے دو نا مجھے ٹی وی کے آواز ہلکی کرو جائے امی بہت آواز ہلکی کر دے گا لیکن میں نے آپ سے کہا جا مجھے پیسے چاہیے مجھے اپنے سے کھائے نا پرسو دے لے مجھے پرسو نہیں چاہیے نا مجھے ارزنٹ چاہیے اور میں آپ سے ادھار تو نہیں مانگ رہا ہوں اپنے پیسے واپس مانگ رہا ہوں دے دے نا امی کے باس ہوں گے تو میں لیں گا نا پو تم چپ کرو پیچ میں ہمت بول آگا سمی پلیز صرف خرچے کے پیسے رکھیں گے خرچے کے پیسے دے دی جائے بہت اچھو گا آپ کو آپ کو واپس کرنے کے اٹھرز کر لی جائے ٹھیک ہے صبح دے لینا چلو ایک منٹ دکھاؤ سر اپنی شکل جی اپنے میک اپ چاہیے ہلکا کر کے آنے نہیں امی میک اپ تو بلکل ٹھیک ہے اور ٹارڈ بھی نہیں ہے پیاری لگ رہی ہوں نے نے بلکل صحیح نہیں ہے بدریہ لگ رہی ہو آپ کو تو بیسے نہیں کبھی اچھی لگتی ہی نہیں ہوں آپ بلکل اچھی نہیں لگتی چندہ میک اپ ہلکا کر کے آنے امی میں ہلکا نہیں کر رہی میک اپ اتنا اچھا میک اپ کیا ہے میں نے آپ تو ایسی میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں سنو کبھی امی کی بات مان بھی لیا گروہ ہاں آپ مان لے زیند تو تاپ ہی ہے مان میں تیو ہی بات امی کی کبھی کبھی جو ماننے والی ہوتی ہے تو یہ والی کیوں نہیں مان رہی ہوتی ہے میری بات بھی تمہارا مسئلہ بتا ہے کیا ہے تمہیں ابو نے سر پہ چڑھا کے رکھا ہے اور کوئی بات نہیں ہے تو آپ کو برا لگتا ہے ظاہر ہے مجھے تو تم بھی بری لگتی ہو برا تو لگے گا اور امی آپ سمجھا لے یہ زیادہ بولے گی نہ تو برا ہو جائے گا نہیں نہیں کیا آپ نے اپنے پھر دیکھنے یہ ہوگی نا پانچھا بس 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 کر دوں چند آپ جو آپ نے اولیا دیکھنے لیا تو بٹا اوڑ کی آونا اور ستارہ اصر ٹھیک ہے جو جاؤ سنو ابو آئے تو دینوں کھانا کھالے اس کے افاظ رہنے خمال کی بات کرنے ہیں ایسے اب پانچھا کوزمان ایکو رویات دکھر آپ مرے ایسے بورے موقع ملد ملد موسیقی 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 مجھے بھی یہ بتاو میرے اپنے کچھ دیتر دی 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 اتنا چاہت دیں گے پاس انتر ازم خود کو یہ پاس شکریہ رہاں گاما دار دیں گی مجھا ہوں کہ بائی مجھے کرتے کیا ہوں ابا تمارے اپنے تمارے پیورنے دیں گی ہاں اباں کرتے تو ہے میرا لیکن کبھی کبھی ہمیں باتوں میں بھی آجتے ہیں اور جب باتوں میں آجتے ہیں تو ملے کبھی نہیں رہ سکتے ہیں اوکی امی چندہ بگا میں خود کب سے دون رہی ہوں نظر نہیں آری کہاں چلی گئی دون رہی ہے یہ طرف تو نہیں ہے اندھے دوستوں کے ساتھ لاؤ ڈھونڈ کے لاؤنا گھر جانے دیر ہو رہی ہے آجا میں دیکھتے ہیں موسیقی 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 آپ ٹھیک کہہ رہا لیکن اسے اب اس فیلڈ میں پیسہ بھی ہونا شروع ہو گیا کہ جو میند کرتا ہے اس کے پاس شورت بھی آتی ہے اور پیسہ بھی پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا تعلیم ہے وہ انسان کو ایک پرائیڈ ادا کرتی ہے چاہے بندے کے پاس کھانے کے لیے پچھ نہ روکی سوکی ہو لیکن سندگی پرائیڈ کے ساتھ ہی جاتی ہے کتاب بھی باتیں ہیں جانے دیں ایسے بھی جو روکی سوکی کھاتے ہیں میں دنیا ہم نے ٹھوکر میں لگتی ہے ہمچ کلے سے دوسری کی ہوتی ہے جس کے پاس پیسہ ہوتے ہیں اسے ہزت نہیں کہتے بیٹا مجھے پیسہ بھی کیونکہ پیسے والوں گے ہردکرد سے پیسہ دیجے محمد ہے ہزتہ دار بھی ہے کوئی بات نہیں کیسے تمہاری مرزی اللہ تو میں کامیارi پیسے پیسے کر رہے کہ اسلام علیکم اب بو مارکی کیوں اسلام اسلام علیکم ابو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم یہ کیا ہو گیا بہت اس نے دیر کیوں کہ وہ دوست کے ڈرائیور نے چھوڑنا تھا اسی لئے آتے آتے دیر ہو گئی شا چلو ہے جو ہے تو یہ آنا بہت مزا آیا اور سب نے میرے اتنی داری کی میں اتنی پیاری لگئی تھی لیکن آپ نے بتایا ہی نہیں میں کیسی لگ رہی ہوں اچھا تو میں کھڑا ہوں کیا دیکھیں یہ دیکھیں ما شا اللہ ما شا اللہ بہت مزندگی دے بہت ہی پیاری ہے ہاں آپ کو بتا ہے وہاں کھانے میں اتنا کچھ تھا کہ سمجھ میں نے یار تھا کیا کھایا جائے میں نے تو پیٹ بھر کے کھانا کھایا بہت یہ دو تا ہے میری پیٹی کھانا انجو ہے نگرے یہ کیسے ہو سکتا ہے بہت چاو جا کی چاو جا کی چیز کرو رہا چل دیکھیں چلو بھئی تمہارے بیسکول ہیں صبح بہت لیٹ ہو گیا ہے مرسی بھی بہت مجید اور اس کے بیٹے سے ہوئی ترے ملاں گا کیوں شاگڑا ہو گا نرچ کھانا کیوں وہ کے بیٹے ہو گا خراب کر رہے ہیں لتے فکر ملک ہے یہ پاری لنک جہاں کیوں آپ کے سمجھتے ہیں مجید سے لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے ہم سے جواب مانگیں گے ہلی آپ کیا آگوں پر آگے اگے جار کر باگ دیتے گی مد نہیں ہے کسی کی فالتوں میں ٹیچن لے رہتی دے سے میں بھی تو یہ ہی سامجھا رہی ہوں تو آپ کی فکر کرتے ہیں آپ کو کلے پڑھنی ہے کہ آپ جا کے ان کے مو لگے میں دیکھ لوں گا سوال لوں گا میرا بیٹا سرزتا یہ کام کرتے ہیں میری حصہ دے رکھتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں جا موسیقی ایسا ہے بیٹا ہوئی پیدا ہے ایسکرے بیٹا کس کا نظر نہ لگے میری بچے موسیقی ٹھیکارہ ٹھیک ٹھیک آپ جب نہیں تھی تو ہمیں بہت پریشان ہو رہے ٹھیک نہیں تھی کیا مکمل وہ ہی تو ٹھیک ہمی کو تو ایسی پریشان ہونے کی عادت ہے کس کا پون تھا تمہیں کیا تمہیں بلا سے کسی کا بھی ہو میرے سے پون آگیا میرے سے پون آگیا تم نا میری امی مت بارو آپ تو امی کو بھی امی نہیں سمجھتی میں کیا چیز ہوں آرے ہاں یہ تو بہت اچھی بات بتائی گے تمہیں مجھے اور تم تو اپنی امی کی بہت ہی پیاری بیٹی ہو نا چلو اب تم سو جاؤ صبح اتنا ہے ناشتہ بنانا ہے کام بھی تو کرنا ہے سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ نا ہاں جی اب بولو تمہیں اندازہ نہیں ہے شاہاں آج میں تم سے جس پہاں سے ملی تھی نا مجھے واقعی میں بہت ڈر لگ رہا تھا کچھ بھی ہو سکتا تھا اس میں ڈرنے والی کونسی بات میں ہوں نا تمہارے ساتھ تم ہوت ابھی تو اتنا ہی مزبوت ہوں میں لیکن مطع ہے اپنی آج بہت غصے پہ تھی مجھے ڈرن لگ رہا ہے کہ وہ اپنوں کو کچھ بڑا سینہ نا پھوتے بولٹی سیدھی بات کیا مطلب مجھے نگ رہا ہے کہ اپنی کو شک ہو کے بابا پھر ان کو یقین دلاو نا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے آج رہی تو کل سب کو باتا چلی جائے تو آج کیا چندہ ہلو یہاں کھڑی کی سبات کبھی ہوتی جائے وہ شمسہ کا فون آیا تھا پی سپنی جائے جی جی مہدی پڑ نہیں آئی تھی نا آج تو پوچھ رہی تھی کہ کھون کھون آیا ہے کیا کیا تم لوگوں نے وہ ہی بتا رہی تھی ہم سب غائب کہا ہو گئی تھی وہاں میں میں کہاں غائب ہوں گے میں تو وہی تھی مورے گھر میں وہاں میں اور ستارہ سمیٹھوں دے رہے گئی بھی نہیں ملی تھی نہیں نہیں وہ نیدہ کے کمرے میں گئی تھی میں کوئی نیدہ کے کمرے میں نہیں تھی ستارہ دیکھ کے آئیے تمہاں نہیں تھی ستارہ چھوٹ بول رہی تھی پتہ نہیں اسے کیا دشمنی ہے مطلب سے کہاں گئی تھی تمہیں بتاؤ بتاؤ کہاں گئی تھی امی اب شک کر رہی ہے مجھ پر میں کہاں جاؤں گی میں تو وہی پر تھی آپ نام میں ابو کو جگاتی ہوں ایک مرد وہ اس وقت نہیں ابو کو جگانے کی اس وقت نہیں اس وقت ابو کو جگاتی پہ رشان کرتی جو جائے کی سو جاؤں میں سو جاؤں گی کہاں امہ اب آپ اس بچے کو بے یہ زمان میں رکھتا ہے سو جو درستے میں لازم پڑے ہیں اب آپ نے صداح قیلت کی کیوں بھئی؟ آج کل تو ہر بچے بچی کے ہاتھ میں فون ہے نہ دلاتا تو ایسا سے کمتری ہوتی ہے آپ بات کو سمجھ دی رہے ہیں سمجھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں فون میں لگی رہتی ہے اپنی دوستوں سے بات کرتی رہتی ہے تھوڑا بات فیشن کر لیتی ہے اور تم چاہتی ہو کہ وہ گھرداری کی طرف آئے اور کیا؟ مات سوڑا میں عمر میں آکے بچوں میں ساتھی کرنی ہی بڑتی ہے یہ ضروری ہے میں قبید رہا ہوں چندہ میں بڑت ساتھیں کرنی سے کوئی اور سنتی کرنے کے لئے مجھے جانتے ہیں جانتی تو ہے وہ میری چیندی ہے یہاں ہدای کرتی ہے ہماری چین سال بعد پہ جنہ میں آئی تھی اور اس کے آنے کے بعد ہمارے اپنی کی پہ کتنی اچھی جیتری گئی یہاں ہدای کا حظ نہ جائے ہم اسے ہم اس معلومات Savior ہم اس سے اس وقت ہاتھ آنے کے لئے اپنے سمیاں لگی تھی کچھ نیٹ پریپس لگی تھی اس کو کن دی بھی اندازم اس کے زندگی پس پہنچی تو اب کیا جائے گئے تو جوان ہو گئی ہے یاد بس مجھے گھر چلی جائے گی مصر کیا ہو کیا مجھے تو نے مبارک میں چلی آئے گا خام خام اس کی طرف سے پریشان ہوں ہاں وہ مرات کا فون آیا تھا مجھے تو اس کے پاس سے ہوتے پہ جاننا ہے بتا نہیں کیا ضروری بات کرنی ہے اسے بیک پٹھا ہوں گھر بیتار بات دور پرٹھا ہوں گھر چلی ایک بیتار بات کرنی ہے مجھے ٹھوٹوٹوٹوٹا ہے بہتار بات کرنی چاہتا ہے ہم نے ایکین 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 ایکینک ہے تو نگا کا بتا ہی نہیں ہے اس لنے پنچک ہے یہ پشلے میں ہی نہیں خرچ ہے وہ پانچ ہزار رنو کسی سے اتھار پکڑ کے بے نے کیا تھا تو وہ مار مار دروازے پہ آتا ہے بڑی شدندگیہ ہوتی ہے مجھے تو یہ بات پہلے بتا نہیں دینا جب میں گھر جانے گا اب اس وقت میں بھائی صاحب کچھ نمت دیکھتے ہو نمت دیکھتے ہو نمت جب آجت صاحب اس سلسل مجھے فون کر رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے بھی جانا ہے تو گھر جاؤ اور جا کے بھائی چلے میں گھر جاتا ہوں جا کے لے رو بھائی صاحب کچھ بھائی صاحب کچھ ہاں ہاں جی جی آرے آ رہو آرہ آ رہو آرہ 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 بھائی کبھی نہیں دیتے ہمیشہ پینٹ پانگنے کے لیے اس عورت کے سامنے پیچھ دیتے اور وہ بھی خزانے پر ناغ منی پھٹی یہ پتہ نہیں کب چاہ چھوڑے اسے فون میں خزی رہا ہوں گی سارا وقت آنکھیں خراب ہو جائیں گے جا کے کام کرو آج کھانا بناو جائیں گے کچن میں دورہ خالہ آ رہی ہے اچھا سا رشتہ دیکھا ہوا ہے تمہارے لئے انہوں نے ایک دو دن میں فیملی آئے گی ایک مند ایک مند ایک مند آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں شادی کروں گی وہ بھی ان کے لائے مئے لڑکے سے کبھی بھی نہیں کیا مطلب ہے تمہارا کوئی کہے گا تو میں تمہارے لئے رشتہ جھولوں گی میں ماں ہوں مجھو خود فکر نہیں ہونی چاہیے میری پیاری ہاں آپ پاپی اور اسیوہ کول کر کے انہوں نے منع کرنے مجھے کوئی شادی وادی نہیں کریں اور ہاں اگر شادی کروں گی بھی تو اپنی مرچے سے کروں گی اپنی پسند کے لڑکے سے کیا؟ کیا کہہ رہی ہو تو اللہ علیکم چاچو اللہ علیکم السلام اللہ علیکم چاچو کی چاند کیا ہو گیا؟ دیکھیں نا پاپی کیا کہہ رہی ہے؟ کیا ہو گیا بھابر جی؟ کیوں ڈانڈری آپ پیری بیٹی کو؟ کیا کہہ رہی ہے شادی نہیں کروں اچھا چاچو آپ اپنی ملک چاہے بناو گے مصابے کر مکرم سب اسے مکروں کے لئے انگیشن ہوں پاپی تو سب جاہو دیں ملکہ ملکہ کیوں؟ بھاب جی؟ لگتا ہے کوئی رشتہ وشتہ ہے کسی سے بات کروں گی تو رشتہ آئے گا نا اور یہ مارنے تو تب بات بنے آرے بھاب جی کیا ہو کہ آپ کو بھی بچی ہے چھوٹی ہے بہت وقت ہے مارے پاس ملیچیوں کو جتنی جلدی عزت سے رخصت کر دیا جائے وہ ہی اچھا رہتا ہے مراد آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے لیکن یہ جو دونوں بیٹیاں ہیں نا یہ ہمارے گھر کی رونک ہے دوڑے دن چی لینے دینے اچھا وہ بھاب جی بھاب بھائی صاحب نے کہا تھا کہ آپ سے پانچ ہزار پیل ہیں آپ چاہیں تو بھائی صاحب کو فون لے کہ موش لیں نہیں نہیں تم کہہ رہے ہو تو ٹھیکی ہوگا اچھا تو پھر وہ بھاب بھاب جی مجھے دے دے نا چس کے دینے وہ میرا انتظار کرنا ہوگا اچھا بھاب میں میں لانتا ہوں میرے بھائی کی کیا آئی مجھے دیتے جاند نے کر دیا یہ سوالت کی یہ چیتی ہے میں اب چیت کے دکھاؤ دعا نو کی ہم یہ دعا کرے گے نا لیکن میں اشتاؤ یہ فضول گیم کے لئے تمہیں دعا نہیں مانگو گی نا دیکھا ہم دعا نہیں مانگو سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آپ کیا لائے برگر لائے مجھے پتہ ہے تمہیں بہت پستہ لائتی بہت نکال کے لائے کیا زورت تھی گھر میں تھانا کھانا کیا زورت تھی گھر میں تھانا کھانا کھانا بہت کبھی کبھی کبھار اچھا بھی لگتا ہے بچی ہم خوش ہو جاتے ہیں اچھا سنو وہ جو ہے نا باجی صاحب بہت بڑے دو نائکوں رائے بہت خوشی کی بات ہے اور یہ بھڑے دلے یہ بہت ازان رہے سرمجھے بہت خوشی کی نہیں بچیوں بہت دے میرے لئے ہی یہ کمارے لئے کشکر مسائل مجھے سنو مجھے مجھے کچی خوشی ہاں بلک سندان مجھے شماش سلام علیکم علیکم تلام آگئے بھئی مراد وادشاہ اب لائے کی بازی بازی تیار ہے اب کس کی جیم پہ کیا کہا ہے تو بھئی جاتا کی جیم میں ابن میں نہیں آبیش جا کے ذرا بار کو چیت رہا ہے مراد آگئے اب جاں پہلے بھائی مراد اب کھینی باندھی لگے گی باند 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 خود سے جائے بنوا کے آپ کیاں گھڑے کیلی بہت گیرہ میں نے آنسا مرسل مرسل جلدی بولے مجھے جا رہے کچھ بہت چارے پڑھتا ہے کمرا بھی سمیٹھنا ہے بہت کام مرسل کیا رہا تھا کیل کیا ہونا بولے آنکے جلدی وہ جو بہت کام ہے تمہارے لئے کیف لینا تھا کیا؟ میں سوشی میں بھائی بھائی ملی ہے تو سوچا تمہارے لئے کیف لیا ڈو اہم تو مجھے کالج کا بیک چاہیے سین کے لیے فوت بول آپ کے لئے کچھ میک اپ کا ذا پہ ہوں مرسل کنی کیا چاہیے بیک تو ملے ہوں گا اور مجھے چاکلٹ چاہیے آئس ٹریم بھی چاہیے اور کل مجھے ٹریٹ چاہیے زین کے ساتھ نہیں نہیں کل کا تو بلکل بھی پاسیبل نہیں ہے کل کچھ نہیں ہو سندھا میں یہاں تمہاری محبت میں دیوانہ ہوا جا رہا ہوں اور تم کہہ رہی ہو ابھی نہیں ابھی نہیں اب خوصہ آرہا ہے مجھے مجھے ٹریٹ چاہیے میرے سامنے سے تم نے کلے کچھ ساگی کے لئے ایرہ باتا رہی ہونا کل کچھ برکل مکک نہیں نیکس وی سے کوئی اپن پرکھ لیتے ہیں نیکس وی ٹھیک ہے لیکن ایک ساتھ لنچ میرے ساتھ گر ہوگی شام کو نکھنے جائیں گے اور رات کو مووی بھی نکھنے گے بس جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا اچھا سنوو شہاب بہت بہت تو مجھے نہیں ملے تو مر جاؤں گی اللہ نہ کرے میں ماما بابا سے بات کرتا ہوں رشتے کی مالی اچھو باتا ہوں تو تم ملے گا انکہ لنچ ملے گا زندگا باتا ہوں اچھو باتا ہوں سرمان جے اس مسائل ٹھیکتا ہوں کھائیں گے رات میں وہ فون پہ کسی بات کر رہی تھی میں کسی سے بھی نہیں شہاب کون ہے موسیقی موسیقی